ایسا لگتا ہے کہ پسے پردہ سب کچھ تیہ ہو چکا ہے وہ اسی لیے واپس آ رہا ہے کہ اسے اقتدار تک کا راستہ واضح نظر آ رہا ہے معاملات صرف اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی تیہ نہیں ہوئے بلکہ اس حوالے سے پاکستان کے دوست ممالک کی معاونت بھی شامل نظر آتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوست ممالک نے پاکستان کی معلومداد کا جو اشارہ دے رکھا ہے اس کے لیے شرط یہ باندھی گئی ہے کہ ایسا سیاسی چہرہ لائے جائے جو لانگ ٹم معاشی پالیسی کی زمانت دے میری رائے یہ ہے کہ اگر سب کچھ تیہ نہ ہوا ہوتا تو وہ واپس ہی نہ آتا یہ بھی صاحب نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ 21 اکتوبر کو واپس آ گیا تو وہ جیل نہیں جائے گا بلکہ اسے ریلیف دے کر سیاسی میدان میں فری ہینڈ دیا جائے گا یہ بھی تقریباً تیہ ہے کہ اگر وہ واپس آتا ہے تو پھر الیکشن کروائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا اور جب ملک میں الیکشن کی سیاست ہوگی تو پھر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمن کے بارے میں بھی فیصلے جلد جلد کرنا پڑیں گے عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ واپس آ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمن کے خلاف جاری انتقام آنا پولیسیوں کا حصہ بنے گا اور جو کچھ خود اس کے اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس کا بدلہ لے گا میری ذاتی رائے ہے کہ اگر انتقام لینا ڈیل کا حصہ ہے تو اسے یہ نہیں کرنا چاہیے اسے انتقام اور بدلے کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اسے روکنا ہوگا میری یہ رائے نہیں ہیں میں انیس اگرس دوہزار بائیس کو لندن میں میاں نواز شریف سے ملا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ آپ تین بار وزیر آزم پاکستان رہے ہیں بلکہ سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاستدان ہیں آپ کو چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف انتقام کا حصہ نہیں بننا چاہیے میاں نواز شریف نے میری رائے سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمن سیاستدان نہیں بلکہ وہ تو سیاست اور سیاستدانوں کے سرے سے ہی مخالف ہیں اب جبکہ وہ خود اپنی ہی پالسیوں کی سزا بھکت رہے ہیں تو ہمیں ان کو بچانے کی کیا ضرورت ہے میں نے اس ملاقات میں بھی میری صاحب کی رائے سے اختلاف کیا تھا اور آج بھی اسی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر ملک میں جمہوریت اور پارلیمانی سیاست کو چلانا ہے تو انتقام کا سلسلہ بند کیا جائے جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی تو نواز شریف اور ان کی جماعت جیلوں میں بند تھی اور ان سے انتقام لیا جا رہا تھا میں اس وقت بھی بار بار تحریک انصاف کی حکومت کی توجہ اس طرف دلاتا رہا کہ انتقام کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے بگر نہ کل کو آپ کو بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا چنانچہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا اب تحریک انصاف اور اس کے چیئرمنٹ کے خلاف انتقامی کاروائیاں جاری ہیں اور نونی خوش ہیں کہ ان کا بدلہ پورا ہو رہا ہے اگر انتقام کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر سیاست اور جمہوریت کی بحالی کبھی بھی ممکن نہیں ہوگی اس لئے بطور ایک اتنا طالب علم کے میری خواہش ہے کہ جو زیادہ تجربہ کار ہے اور وہ جو چوتھی بار وزیراعظم بننے والا ہے وہ پہل کرے اور انتقام کا یہ دائرہ توڑے ملکی سیاسی تقسیم کی بجائے مفامت کا ڈول ڈولا جائے کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آئے اور کہے کہ میرے مخالف کو جیل سے نکالو اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو جب اس اقتدار ملے تو پہلا کام یہ کرے کہ اپنے مخالف کو جیل سے نکال کر اس سے مفامت کرے اگر اس نے ایسا نہ کیا تو نہ وہ کامیاب ہوگا اور نہ ہی پاکستان آگے چل سکے گا یادش بخیر چیئرمن تحریک انصاف سے ان تین ملاقاتوں کا ذکر بھی ضروری ہے جو نو مئی سے پہلے ہوئیں پہلی ملاقات میں مجی برمان شامی اور یہ کالم نگار موجود تھے دوسری ملاقات امتیاز عالم اور ان کے وفت کے ہمراہ ہوئی تیسری ملاقات میں اسلامباد اور لاہور کے نمائی ٹی وی آنکرز موجود تھے ان تینوں ملاقاتوں کا محور اور مرکز یہی تھا کہ تحریک انصاف حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے چیئرمن تحریک انصاف کا موقف تھا کہ وہ ان کرپت سیاسی حکمانوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے انہیں دوسرا مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کریں ان کا کہنا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں مگر ادھر سے کوئی مصبت جواب نہیں ملتا انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ یک طرفہ طور پر اعتماد سازی کے اقدامات شروع کر دیں اسٹیبلشمنٹ جب اعتماد سازی کے اقدامات دیکھے گی تو لازمان فاصلے کم ہونا شروع ہو جائیں گے بدقسمتی یہی ہے کہ ان تین ملاقاتوں کا کوئی مصبت نتیجہ برامت نہ ہوا اور پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا یعنی نو مائی کا واقعہ جس میں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف پر تصادم ہو گیا اس واقعے سے تحریک انصاف کو تو جو نقصان ہوا سو ہوا ملک میں سیاست جمہوریت میڈیا کی آزادی اور انسانی حقوق کی جگہ کم ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ نہ صرف طاقتور ہوئی بلکہ اسے جمہوری جگہ پر اپنا قبضہ جمانے کا بیانیاں مل گیا میری رائے میں ملک کو آگے چلانا ہے تو نفرت کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا سیاست میں ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کہ روئیوں نے معاشرے کو بے یقینی اور ناومیدی کے کنارے پر لاکھ کھڑا کیا ہے تحریک انصاف سے کوئی لاکھ اختلاف کرے مگر وہ ایک پاپلر سیاسی جماعت ہے اسے دبا کر ملک اور جمہوریت کا کوئی بھلا نہیں بلکہ نقصان ہوگا دوسری طرف چیئرمن تحریک انصاف کو بھی نفرت غصے اور انتقام کو خیر بات کہنا ہوگا اپنے مخالفین اور ان کے منڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا ملک کو آگے چلانا ہے جمہوریت اور آئین کو برقرار رکھنا ہے تو اس طرح کو اپنانا ہوگا ہم نے گالیوں اور اعتصاب کی سیاست بہت دیکھ لی نہ اسے ملک کا کوئی سیاسی فائدہ ہوا اور نہ ہی کوئی معاشی فائدہ بلکہ اسے معاشرہ تقسیم ہوا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ساری سیاسی قوت اس عمل کی راہ رکے اور اس حوالے سے سب سے بڑا کردار اس کا ہے تو چار سال بعد واپس آ رہا ہے اگر وہ انتقام میں چلتا رہا تو مایوسی اور بڑھے گی ہاں البتہ اس نے مفامت کی راہ اپنائی تو ملک میں امید کی روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی